انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہو یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے محنت سے ہے نا وہی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو دتائی نکلیں گے البتہ ایک امکان ہے کسی قوم کی اللہ تعالی حلاقت کا فیصلہ کر چکا ہو وہ اتنے دور جا چکے ہوں ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شئے اثر انداز نہ ہو تو دائی جو ہے دعوت دینے والا وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا کوئی نتیجہ نہیں نکلے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہے لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنی وجہات کے لیے یہ کام کرنا ہے کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اس فرض کو اس ایمان کے حصول ایمان حقیقی کا حصول عمل صالح تواصم الحق تواصم السبر اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے لیے آپ کو معلوم ہے قرآن میں دو دفعہ کہا گیا ہے جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی کیوں نفسی 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 مجھے بچا لیا جائے مجھے بچا لیا جائے میری اولاد کو جھونگ دو میرے ماں باپ کو جھونگ دو میری بیوی کو جھونگ دو بیوی کہے گی میرے شہر کو جھونگ دو مجھے بچا یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے اے ایمان والو بچاؤں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں نہ بیٹا کام آئے گا نہ جورو کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گا تمہارا اپنا عمل اگر تم اس راستے پر چلے اپنی حمد کے مطابق چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کے مستحق ہوگے اور وہی اصل کامیابی ہے ذالکہ ہو الفوض العظیم اصل بڑی کامیابی وہی